بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دن ملہ نصیر الدین اپنے گدے کو گھر کی چت پر لے گئے جب نیچے اتارنے لگے تو گدہ نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا بے حد کوشش کی مگر گدہ جھوکا تو تھا اور مسلسل بزدتا کہ نیچے ہرگز نہیں اترنا آخر کار ملہ تک ہر کر خود نیچے آگئے اور انتظار کرنے لگے کہ شاید گدہ خود نیچے اتر آئے توڑی دیر گزری تو ملہ نے محسوس کیا کہ گدہ چت کو لاتوں سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے ملہ پریشان ہو گئے کہ چت تو بہت نازک ہے نہ اتنی مضبوط ہے نہ اس کی متحمل ہے کہ اس کی لاتوں کو سہ سکے ملہ دوبارہ اوپر باگ کر گئے اور گدے کو نیچے لانے کی کوشش کی لیکن گدہ اپنی زد پر اٹکا ہوا تھا اور چت کو توڑنے میں مہوتا ملہ آخری کوشش کرتے ہوئے اسے دوبارہ دکا دے کر سیڑھیوں کی طرف لانے لگے کہ گدے نے زوردار ملہ کو لات ماری اور ملہ نیچے گر گئے اور پر چت کو توڑنے لگا بالآخر چت ٹوٹ گئی اور گدہ چت سمیں زمین پر آ گرا ملہ کافی دیر تک اس واقعے پر غور کرتے رہے اور اس سے تین سبق احض کی اول کبھی بھی گدے کو مقام بالا پر نہیں لے جانا چاہیے ایک تو وہ خود کا نقصان کرتا ہے دوسرا خود اس مقام کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے جس کا وہ احل نہیں اور تیسرا اوپر لے جانے والے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے